جب سے مجھے اپنی بہن کی طبیعت کی خرابی کا معلوم ہوا ہر چیز سے جیسے دل اچارٹ ہو رہا تھا ہزاروں میل فاصلے پر موجود اپنی آپا سے ملنے کے لیے جب بے قراری زیادہ شدت پکڑتی تو روزانہ ویڈیو کال پر بات کر کے ان کی اور اپنی تسلی کی کوشش کر دی بزاہر ان کا حوصلہ بندھاتی اور یہ احساس دلاتی کہ مستقبل میں ساب اچھا ہوگا مگر سچ تو یہ تھا کہ میرا اپنا دل لا محدود اندیشوں اور خوف سے بھرا ہوا تھا ذہن کی دیوار سے بار بار یہی سوال ٹکراتے تھے کیا اب ان کی زندگی میں کبھی سب کچھ پہلے کی طرح ٹھیک ہو سکے گا یہ مشکل گھڑیاں کیسے گزریں گی بیماری کی تشخیص ہو نہیں پا رہی کوئی سیرہ نہیں مل پا رہا اور طبیعت روز بروز بگڑ رہی ہے میں ان کے شفا کے لیے دعا گو تھی مگر طبیعت میں بیچینی تھی کتنی بیبس ہوں میں اپنی سگی بہن کی کوئی مدد نہیں کر سکتی دیمار داری تک نہیں کر سکتی کبھی خیال آتا کہ اگر وہ مجھ سے اتنی دور نہ ہوتی تو شاید میں ان کے لیے کچھ ایسا کر پاتی کہ ان کی بیماری میں کچھ افاقہ ہو جاتا کاش کچھ ایسا کر سکوں کہ ان کی پریشانی کم ہو جائے میرا دکھ اور افسوس بڑھ رہا تھا ایک بیبسی کا احساس تھا جو روز بروز طاقتور ہو کر مجھے کمزور کر رہا تھا دواء اور علاج کی تفصیلات کے علاوہ میں روز ان سے ان کی کیفیات کے مطابق خوراک، ڈائٹ پلان اور کبھی کبھار کچھ ٹوٹ کے بھی ذکر کر دی میرا بس نہیں جلتا تھا کہ ان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے ہر ممکن طریقہ آزما لیا جائے ان سے اس طرح کی گفتگو کے بعد کچھ دیر تو سکون رہتا کہ ان کو کم از کم صحیح مشورہ تو دے ہی سکتی ہوں مگر پھر بے دلی گھیر لیتی میں ہر نماز کے بعد ان کے لیے خصوصی طواہ مانگتی مگر دل تھا کہ مطمئن نہ ہوتا وسوسوں اور اندیشوں کا ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ تھا اب دن بدن میرے آساب کمزور پڑھ رہے تھے میری طبیعت میں جھنجلاہت اور حساسیت نمائیہ ہونے لگے تھے جس کو میرے گھر والے بھی محسوس کر رہے تھے میرے شوہر اور بچے مجھے تسلی دیتے جو وقتی طور پر جذباتی سہارے کا کام کرتی لیکن پھر امید کی لو مدھم پڑ جاتی ایک دن ناشتے کی میز پر شوہر نے بتایا کہ ان کے چشمے کا فریم ٹوٹ گیا جسے دفتر جاتے ہوئے درست کروائیں گے سو انہیں جلدی سے اخبار کی چند سرخیاں پڑھ کر سنا دوں میں نے اخبار ہاتھ میں لیا ہی تھا کہ انہوں نے کہا پہلے وہ قرآنی آیت پڑھوں جو سب سے اوپر ترجمے کے ساتھ لکھی ہوئی ہے چونکہ یہ ان کی ہمیشہ کیادت تھی خبریں پڑھنے سے قبل قرآنی آیات کا مطالعہ ضرور کیا کرتے تھے میں نے با آوازیں بلند پڑھا اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے چوہر تو آیت کے بعد چند سرخیاں سن کر دفتر چلے گئے مگر دن بھر روزمرہ کے کام نمٹاتے ہوئے میرے ذہن میں یہ آیت گردش کرتی رہی میں جتنا اس آیت پر غور کر رہی تھی مجھے اپنی طبیعت میں ہلکاپن محسوس ہو رہا تھا یوں لگتا تھا کہ سوچوں کا بوجھ جو عرصے سے میرے کاندھوں پر ہے دھیرے دھیرے سرک رہا ہے میں نے سوچا کیوں نہ اس آیت کو آج سمجھنے کے لیے درجمہ اور تفسیر کا مطالعہ کیا جائے یوں تو میں روز ہی قرآن کی تلاوت کرتی تھی اور درجمہ بھی کبھی کبار پڑھ لیتی مگر آج ایک خاص تلاش کے لیے دل کی کیفیت ہی الگ تھی میں نے موبائل میں ڈاؤنلوڈ کی ہوئی تفسیر کی اپلیکیشن کھولی اور آیت کی تفسیر پڑھنے لگی میرا دل ندامت سے بھر گیا میں کس قدر نادان تھی کہ اپنے کاندھے پر وہ بوجھ اٹھا رہی تھی جو مجھ سے اٹھی نہیں سکتا تھا اچھا جب ہی تو مجھے دعائیں کر کے بھی سکون نہیں ملتا تھا کیونکہ میری سوچ یہ تھی کہ میں اپنی بہن کے لیے خود کچھ کروں گی تو ہی وہ بہتر ہو سکیں گی میری آیادت کرنا میرا صحیح وقت پر صحیح مشورہ دینا ان کی بیماری میں بہتری کا سبب بنے گا مگر اس کوشش کے ساتھ میں ایک بہت اہم چیز بھول رہی تھی وہی جس کے باعث میں دعا کر کے بھی اس کی روح سے محروم تھی سکون سے محروم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری اور شفاہ دونوں کو پیدا کیا ہے اور اس پر قادر بھی اس کی ہی ذات ہے دعا اور دعا کے ساتھ اگر اس پر یقین نہ ہو تو نہ صرف ہر کوشش رائے گا جاتی ہے بلکہ انسان کا سکون بھی غارت ہو جاتا ہے چونکہ وہ اس بوجھ کو ڈھونے کی کوشش کرتا ہے جو درحقیقت اس کے بس میں ہے ہی نہیں میرے دل میں خوف کے اندھیرے امید کے اجالوں سے چھٹ رہی تھے اور میں نے سمجھ لیا تھا کہ مجھے اپنی کوشش پر اکتفا کرنے کے بجائے اللہ کو کارساز سمجھتے ہوئے اس سے دل کی لگن کے ساتھ مانگنا ہوگا ساتھ ہی ایک اور سرہ میرے ہاتھ لگا اگر روز ہی مجھے یہ لگن ہو کہ مجھے اللہ سے اپنی ذات کی بند گرہوں کو کھولنے کا راز پوچھنا ہے تو میں قرآن کو اس روایتی انداز میں پڑھنے اور تلاوت کر کے رکھ دینے کے بجائے اس کو سمجھنے کی کوشش کروں گی اور ہاں آج آپ سے بھی سائد کا ذکر کروں گی تاکہ ان کی بھی امید اور توقل پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائیں